یہ ویڈیو ان کے لئے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب میری دعا نہیں سنتا کیا وہ مجھ سے ناراض ہے میں روگ روکے گڑ گڑا کے اپنے رب کے حضور دعا مانگتی ہوں پر میرے حق میں بہتر نہیں ہوتا مجھے جو چاہیے وہ نہیں ملتا تو یہ ویڈیو وہ لوگ ضرور دیکھیں انسان کو ہر چیز سے عزمائی آجاتا ہے کبھی کبار تو بہت مقتصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جواتا ہے اور کبھی کب آیا اللہ رب العزت کو کوئی چہرہ اتنا پسن آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لئے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے ایسا نہیں کہ وہ تکلیر دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنشنے کے لئے رب العزت کی راہ سے ہو کر گزارنا پڑتا ہے تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ نہیں ہے لیکن تم یہ گماہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل ہے وہ تمہاری کتی پسندیدہ ہے اصل میں وہ بڑی عالی حکمت عملی سے اس سب کام کرتا ہے اس کے کن کہنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معوضوں تک لے آتا ہے بس سبر کرو اور انتظار کرو ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں بڑا ہنرمن ہے میرا رب نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پہ قادر ہے اور یقین رکھو کہ جو کہانی اب تک ادوری ہے اسے مکمل کہنے والا تمہارا رب ہے روتے ہوئے مانگنے کا جو خیال ذہن میں آیا ہے وہ خیال لانے والا بھی تو تمہارا اللہ ہے وہ جو دعا بار بار بے ساکتا زبان سے جاری ہو جاتی ہے اس دعا کو زندگی کا حصہ بنانے والا بھی تو تمہارا رب ہے نا اللہ پہ یقین رکھو اللہ پہ کامل یقین رکھو اللہ پہ تک اللہ پہ کامل یقین رکھو